پہلے چہرے کی مسکراہت لالی تھی پھر مرجھا گے چہرے اتنی بڑی لیڈ تو مریم نواز نہیں لے سکی تو اسے کیسے پڑ گئی سامنے پرزینٹنگ اوفیسر بیٹھے ہیں ادھر ٹھپے لاغ رہے ہیں سارا الیکشن انہوں نے چوری کر لیا دکیٹی کی ہے ہمارے ساتھ انہوں نے پولیس ہمیں ہمارے ووٹر کو ڈراتی رہی سارا دن اس کو تو لوگ ملنا پسند نہیں کرتے علی پرویز کو یہ حلقے میں ایک دن نہیں گیا میں تو بڑا خوش تھا کہ میرے مقابلے میں علی پرویز آ گیا شہزاد پاروک نے اپنے الیکشن میں بے تہاشا پسا لگا میرا تقریباً کوئی ساڑھے چھے کروڑ پیال لگیا سر کیا ہوا پہلے چہرے کی مسکراہت لالی تھی پھر مرجھا گے چہرے کیا کہیں گے یہ جب کسی کے ساتھ ایسے کوئی روڑ پہ جا رہا ایک دم دکیٹی ہو جائے تو اس کی شکل کیسی ہو جاتی ہے تو وہی میرے ساتھ ہوئے تو بڑا بھر امید تھا اور بڑے خوش تھے کہ آج ہم بڑی لیڈ کے ساتھ جیت رہے ہیں اور بڑا ووٹ ہمیں کاسٹ ہو رہا تھا تو ووٹ اتنا ہمیں کاسٹ ہویا مطلب بہت زیادہ یا ایسے کہ زیمنی کے حساب سے بہت زیادہ ووٹ ہمیں کاسٹ ہوا لیکن بعد میں انہوں نے جو کیا آپ کو پتا ہے کل آپ نے دبے چوری ہونے کا الزام لگا دیا ووٹنگ کے دوران ہی ہمارے انٹرویو میں تو کیا لگتا ہے کہ اتنے دبے چوری ہوگے کیونکہ وینر کینڈیٹ کے ساتھ ہزار اور کچھ تھے ووٹ اور آپ کے چونتیس ہزار تقریباً تیس ہزار کا فرق نہیں الزام نہیں لگایا تھا کل چوری ہوئے تھے میں نے کہا کہ ایک دو پولنگ سٹیشن سے یہ کریں گے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا ہماری ماشاءاللہ کافی لیڈ آ رہی ہے اور ووٹر نظر آ رہا تھا ہمیں جو لائنے اندر جاتے تھے جو نظر آتا تھا ووٹر وہ صرف پی ٹی آئی کا ہی تھا ان کو تقریباً جو ٹوٹل ووٹ پڑا ہوگا تو وہ سات سے آٹھ ہزار کے زیادہ نہیں پڑا ووٹ آٹھ ہزار آپ کل سے پہلے میرے مخالفین جو علی پرویزہ اس کی شکل دیکھتے آپ کو پتا چال جاتا یہ تو پہلے دن سے ہارا ہوا ہے اور پہلے دن سے یہ کمپین کے قابل نہیں رہا تو اتنی بڑی لیڈ تو مریم نواز نہیں لے سکی تو اسے کیسے پڑ گئی یہ آپ دیکھیں کہ اتنا ووٹ تو مریم نواز کو اتنی لیڈ نہیں میرے سے ملی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اٹھائیس ظاہر کی لیڈ مار کے مجھے چلا گیا یہ اس طرح نہیں ہوا انہوں نے کل ہمارے پورے پورے باکس چوری کر لیے اور انہوں نے جو ٹھپے لگائے ہیں اور جو پرزینٹک افیسر بکے ہوئے تھے ہر چیز کو انہوں نے مینج کیا کون سے پرزینٹک افیسر بکے ہوئے تھے دیکھیں تقریباً ایٹی پرسینٹ جو تھے وہ بکے ہوئے تھے اور ان کے اتنے دعوے سے کیسے کیسے بھائی ہمیں کل ہر چیز نظر آئی ہے ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو جو ہوا ہے سامنے پرزینٹک افیسر بیٹھے ہیں ادھر ٹھپے لگ رہے ہیں جہاں پہ وہ خود چینج کروا رہے ہیں ہمارے ووٹر کو اندر نہیں جانے دیا گیا پولیس ہمیں ہمارے ووٹر کو ڈراتی رہی سارا دن پولیس کے وہاں پہ جتے تھے ہر پولنگ سٹیشن کے باہر سیکیورٹی فراہم کر رہے تھے نہیں وہ سیکیورٹی نہیں کر رہے تھے وہ صرف پی ٹی اے کے ووٹر کو جو ہمارے نشان گھوڑے والا آتا تھا تو اسے وہ ڈراتے تھے دمگاتے تھے اور ہماری پوری پوری فیملی ہیں جو ہیں ووٹکاسٹ کرنے آئی ان کے ہاتھ میں جو ہماری سلپ ہوتی تھی گھوڑے کے نشان والی تو ان کو کہتے تھے آپ کے اوپر مقدمہ درجوں نے جا رہا آپ کیوں اس مسئیبت میں پاس رہے ہیں جاؤ جا کے رام کرو آپ نے کہا کہ علی پرویز ملک کو اتنی لیڈ کیسے مل گئی کیونکہ مریم نواز اتنی لیڈ نہیں لے سکے اتنا بڑا قد تھا ان کا لیکن کہا جاتا ہے کہ علی پرویز ملک کے جو والد ہیں مرہوم پرویز ملک انہوں نے اس حلقے میں کافی کام کروایا کتنی صداکت ہے دیکھیں یہ علی پرویز ملک نے تو کروایا ہوگا لیکن یہ جو اس نے حلقے کے حالات کر دی ہیں پرویز ملک نے کروایا ہوگا اس کا نہیں کہا سکتے اس نے جو بھی کیا اسے وہ تو فوت ہو گیا اس کی کیا برائی کرنی ہے لیکن اللہ اسے آخرت ان کی سان کرے لیکن یہ جو ہے اس کو تو لوگ ملنا پسند نہیں کرتے علی پرویز کو یہ حلقے میں ایک دن نہیں گیا نہیں وہاں سے مل رہے تھے نہ ملے ہیں میں تو بڑا خوش تھا کہ میرے مقابلے میں علی پرویز آ گیا لیکن ہاں نا تو اس سے میں ایزی لی مجھے پتا ہے کہ میں مریم نوا سے لڑا ہوں اس نے وہاں سے میں سیٹ جیتا ہوا تھا اس نے مجھے دو نمبر طریقے سے اور ووٹ چوری کر لیے لیکن میں نے کہا وہ کچھوہ اور کرگوش والی تو کہانی نہیں آپ اتنا ایزی لے گی بس یہ وہی ہوا میرے ساتھ میں ایزی لے گیا اور ایزی لیا تو تھا اگر نہ بھی لیتا تو یہ جو انہوں نے کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ ساری مشینری ان کے پاس ہے اور مشینری کام کر رہی تھی اور انہوں نے ساری ہر ایک چیز کو مینج کیا ہوا تھا پولیس سے لے کے وہاں پہ جو نیپ کاسی تک تھے سب مینج تھے آپ کو آر اوفیس میں پہلے تو جانے نہیں دیا درائے دھمکایا جا رہا تھا پھر جب آر اوفیس اندر گئے وہاں کیا نظام دیتے ہیں نہیں اندر تو جانے ہی نہیں دیا گیا میں آپ کے سامنے کل آپ بھی تھے شاید وہاں پہ میں تو باہر کھڑا رہا میرے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب تھے اور میرے ساتھ کافی دوست تھے میرے ساتھ ورکر تھے علاقے کے جب انہوں نے دیکھا چار پانچ سو ورکر ہے انہوں نے وہاں پہ دس گاریاں پولیس کی نفری مگوالی اور بڑی مطلب وین مگوالی کافی پولیس مگا لی اور مجھے ایس پی نے کہا یہاں سے عزت سے چلے جو ورنہ یہاں پہ آپ ڈنڈا سوٹا چلے گا کہا آپ کو مجھے ایس پی نے کہا ان سے ایس پی نے ایس پی وہ رضا تھا ادھر کھڑا تو اس کو ایس پی سکیورٹی جو تھے وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ڈنڈا سوٹا سٹارڈ ہونے والا تو اپنے ورکر کی بھی عزت بچاؤ اور اپنی بھی بچاؤ یہاں سے چلے جو ورنہ کام بہت خراب ہونے جا رہا ہے تو آپ ڈنڈے سوٹے سے ڈر گئے دیکھیں ڈنڈے سوٹے سے تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم ایک گھنٹہ وہاں پہ رہے لیکن جو ورکر ہے ہمارا پریشان ہو گیا پہلے اتنے جیلوں میں آئے چیزیں ڈسٹرب ہوئی پڑی ہیں ورکر پریشان ہیں لیکن انہوں نے ہم نے کہا ہمیں کوئی پروف دو لکھ کر دے دو تو ہم چلے جاتے ہیں انہوں نے پھر ہمیں ایس پی صاحب نے اندر سے آروں سے ایک لیٹر لکھوایا اور وہ ہمیں دیا سلمان اکرم راجہ کو اور مجھے مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لیٹر ہے اب آپ چلے جائیں اب آپ کنونی کاروئی کریں جو بھی کرنا ہے لیکن ہم وہاں پہ کافی دیر تک بیٹھے رہے جب ہمیں پتا چلا کہ یہاں پہ سنوائی نہیں ہے کوئی میڈیا نہیں تھا آپ کے علاوہ کوئی چینل ہی نہیں تھا وہاں پہ ایک کیمرامین نہیں تھا کوئی میڈیا چینل نہیں تھا وہاں پہ ہم کافی دیر کھڑے رہے اور خود ہی ویڈیو شدیو بناتے رہے پھر ہم وہاں پہ تنگ آکے بیٹھ کے رات کو دو بجے تک واپس آگئے آپ نے کہا کہ ووٹوں پر تھپے خود لگائے گئے کچھ ایسے ثبوت ہیں یا عدالت میں ان کو جسٹیفائی کیسے کریں گے جی جی کریں گے ہمارے پاس ایسی ویڈیو ہیں ہمارے پاس ایسے پرزینٹک آفیسر کے بیان ہیں وہ بھی ہم ادھر بلکل کریں گے اور ہمارے پاس کافی چیزیں ہیں میرے پاس پولیگ آجنٹ ہیں گواہ کی طور پر کہ جن سے انہوں نے پہلے ہی سک نیچر کوئے صبح صبح آٹھ بجے جاتے ہی فارم فورٹی فائف پہ انہوں نے سائن کروا لیے ان کو کہا کہ جی آپ کی حاضری لگوا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ساری ہمارے ساتھ تو کل ہوئی دو نمری ہے ہمیں پتا ہوتا کہ انہوں نے ایسے کرنا تو اس کا بھی ہم کوئی پلان کر لیتے لیکن ہمیں پلان کہ نہیں پتا تھا آپ نے کہا آپ کو ڈیلز کی آفر ہوئی کل وزیرالہ پنزاب کے معاونے خصوصی زیشان ملک سے میں نے سوال کیا کہ کیا کوئی آفرز یا ڈیل فاروق شہزاد فاروق کو دی گئی وہ تو کہتے ہیں کبھی اپروچ بھی نہیں کیا دیکھیں کافی نولی کے لوگ میرے پیچھے پڑے رہے اور کافی جگہ پر میٹنگ بھی ہوئی کون کون سے بس اب کیا نام لینا بھی درتے ہیں نہیں لگتا نہیں درتے نہیں ہیں پھر ایسے مناسب نہیں ہیں نام نہیں لینا چاہیے نہیں نام نہیں آپ کپتان تو کہتا ہے سچ بولو نہیں سچ تو ہم بولتے ہیں الحمدللہ لیکن نہیں ایسا نہیں ہے کون کون سے اچھا نہیں لگتا کافی لوگ تھے پھر پر ایک سوننی سے ہی تھے نہیں لاہور کے ہی تھے پورے لاہور کے میں کہہ تھے لیکن جو مجودہ منسٹرز ہیں جی جی بلکل ہے ان میں سے ہی ہیں لیگی رین میں جاننے والے کوئی آپ کے ریفننس سے دوست کوئی لے کے آیا کوئی کسی کے ریفنس سے آئے ہیں کتنی ملاقاتیں ہوئی آپ کی مسلم لگ نواز کے رانو میری پہلے پیچھلے جو مریم کے الیکشن میں تو انہی لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی تقریباً کوئی تین چار ملاقاتیں اور اس الیکشن میں بھی میری جو ہیں تین ملاقات ہوئی ہیں تین ملاقاتیں اس الیکشن اس الیکشن میں تین ملاقات ہوئی ہیں اس الیکشن میں کتنی آفر دی گئی اس الیکشن میں مجھے میرے بھائی میاں بات کئی کہا جا رہا تھا اس کو رہا کرواتے اور آپ کے جو نقصان ہوئے فیکٹریں باندھوئی ہیں اس کو بھی دیتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں اس دقیقہ جو رابطہ کیا گیا ہے وہ وزیراعلا کی طرف سے کیا گیا تھا یا لوکل قیادت کی طرف سے نہیں ظاہری بات ہے ان کو وزیراعلا ہی بھیج رہی تھی کیونکہ وہ این ایک سو انیس سو وہ اس کو اپنا گھر بنانا چاہتی اور اس نے پلان کیا ہوا ہے کہ آگے نیکس ٹیم ساری دنگی میں نے یہیں سے ہی الیکشن لڑنا ہے ان ایک سو انیس سے بانی پیٹی آئی سے کوئی رابطہ ہوا الیکشن ہارنے کے بعد انشاءاللہ دو چار دن کے اندر اندر میں خان صاحب کو ملنے بھی جا رہا ہوں جی جا رہا ہوں کیا پیغام لے کر جا رہے ہیں خان صاحب پیغام کیا لے کر جانا ہے اتنا بڑا ظلم کر دی آپ کے ساتھ یہ زیادتی لے کے جاؤں گا کہ وہ خان صاحب بھی پہلے ہی ہماری جنگ لڑ رہے ہیں آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ کو پتہ وہ ان کو خود غلص انسان ہے ان کو اپنے سے تو کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا فائدہ لینا آپ نے خود رابطہ کیا جیل میں ملاقات کا یا آپ کو بلایا گیا نہیں میں نے خود رابطہ کیا میں اور شیر افضل مروت ہیں اور لطیف خوصہ صاحب ہیں ہم خٹھے ملنے جا رہے ہیں اور میں نے اپنی میوسی جو ہے اور ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ انہوں نے یہ سب جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور یہ ظلم یہ اس طرح یہ یہ میٹنگ کریں گے شہزاد فاروق نے اپنے الیکشن میں بے تہاشا پیسہ لگایا بھائی پیسہ تو آپ کو پتہ پچھلے الیکشن میں بھی میں نے بہت لگایا تھا اس الیکشن میں بھی بہت لگایا کتنا پیسہ لگایا ہے پچھلے الیکشن میں کتنا خرچایا تھا دیکھیں پچھلے الیکشن میں میرا تقریباً کوئی ساڑھے چھے کروڑ پیا لگیا تھا ساڑھے چھے کروڑ پیا اینے کا الیکشن ہے تو یہ تو پھر آپ ووٹ خریدے نہیں اتنا پیسہ تو لگ جاتا ہے آپ کو پتہ خالی پولنگ ڈے پہ ڈیڑھ کروڑ پے کا تو خرچہ ہوتا ہے ایک دے پہ ایک دن کا پولنگ ڈے والے دن آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اینے میں پولنگ اجنٹ جو ہوتے ہیں ان کو دینے پڑتے ہیں جو کنویس ہوتی ہے وین رکشے ایک دن کا خرچہ ہے یہ میں ایک دن کا بتا رہوں اینے کا یہ سب کو پتہ ہے ساڑھے چھے کروڑ عام انتخابات یہ میرا تب لگا اب کتنا لگا اب بھی تقریباً اسی کے رونڈ بونڈ میرا خرچہ آیا یہ آپ کہہ لیں اس سے کوئی پچاس آلہ کام ہی آیا ہے یعنی کہ ساڑھے پانچ چھے کے قریب یہ بھی ہو گیا میرا جی اتنے پیسے اتنے پیسے کیوں لگائے آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آپ ہاتھ جائیں گے کیا وجہ تھی کہ ہمیں چھے کروڑ پہ آزایا کر دیا نہیں آزایا تو نہیں کیا کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ ایم اینے بنیں گے نیشنل سمبلی میں جائیں گے اور پاکستان کی قوم کی آواز بنیں گے اور ملک کے لیے کچھ اچھا کریں گے یہی سوچا تھا آپ نے کہا ڈیڑھ کروڑ ایک دن پر لگتا ہے تو باقی جو تقریباً کچھ ساڑھے پانچ یہ خریدیں گے تو پھر تو آپ بیس کروڑ کے قریب پچیس کے چلے جائیں گے اگر خریدیں گے ظاہری بات ہے لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو خریدتے بھی ہیں تو وہ زیادہ ہے ہمیں تو ووٹ فیس بیلیلا بے لوز ملتا ہے خان کی وجہ سے ملتا ہے اور ووٹر تو ہمارے ساتھ ایسے ہی تعاون کرتا ہے بارہ کروڑ کا نقصان ہوگی آپ کو نہیں یہ پھر جب ملک کے لیے نکلتے ہیں تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں نقصان تو نہیں کہوں گا یہ ملک کے لیے جو میں نے کیا ہے اور آپ نے خان لیڈر کے لیے کیا ہے پیسے فیکٹرییں سیل ہو گئی اس کے باوجود نکالنا دلگردے کا کام ہے کیا سوچ کر اتنا بڑا دلگردہ کر لیا دیکھیں پاکستان کے لیے یہ سب کیا ہے اور آپ نے بھائی کے لیے کیا میاں باد فروغ کہ ہم نیشنل ساملی میں ان کی آواز بنے گئے اپنے بچوں کی پاکستان کے مستقبل کے بچوں کی کیا تو اس لیے لیکن آگے انہوں نے ہمارا پہلے بھی ووٹ چوری کر لیا آپ کو پتا ہے اب اس نے کر لیا یہ سارا مریم نواز جو ہے بس ایک ہلکے کے اوپر فاکس ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان کی سیٹ کے اوپر انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے خالی یہ نہیں کہ میرا اہنے ایک سو نہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ چلیں اللہ مالک ہے انہوں نے ظالموں نے دیکھیں ہمیں امید تھی کہ ہم دس سے بارہ سیٹ یہاں سے نکال لیں گے اگر آپ جیت جاتے ہیں تو ایسے کونسے علاقے کے مسائل تھے جن کے اوپر آپ کام کرتے ہیں دیکھیں یہ جو علاقہ ہے جو ساری زندگی نون لی کہتی ہے کہ یہ مارا گھر ہے مریم کہتی ہے لیکن وہاں پہ مسائل ہی مسائل ہیں آپ گلیوں میں جائیں گے آپ کو بالکل سیوری سسٹم نہیں ہے آپ کسی بھی گلی میں سیف نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ نماز پر سکے کیونکہ آپ انہیں ایک سونی سے گھوم کیا ہیں وہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے بلکل نہیں ہے اس لیے کہ وہ سارا فیکٹری ایریہ ہے وہاں پہ اتنی دھول اور اتنا وہ بہت ہی گھندہ علاقہ ہے وہاں پہ کام کی بہت سکت ضرورت ہے ووٹرز کے جو ووٹ ہیں ان کا تحفظ کریں گے ان کے رخوالی کریں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رخوالی کرنے میں ناکام رہے دیکھیں میں نے تو پوری کوشش کی اور میں نے جتنے بھی میرے پولنگ جنٹ تھے اور جتنے بھی لوگ تھے ہم نے تو پوری کوشش کی لیکن یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے مافیا نے ہمارا جو سارا لیکشن ہے سارا لیکشن انہوں نے چوری کر لیا اور دکیٹی کی ہے ہمارے ساتھ انہوں نے کیا اسٹیبلشمنٹ نے بھی کوئی رابطہ کیا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد نہیں ان کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے نہیں کوئی رابطہ نہیں ہے نہیں ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے نہیں اس الیکشن میں نہیں ہے مریم نواز کے الیکشن میں تھا اس دفعہ کیوں نہیں ہوا اس بار یہ ان کو پتا ہو لیکن میرے ساتھ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے پیغام کیا دیں گے لوگوں کو لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ میرے حلقہ کے لوگوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے بڑی محبت کی بڑی محنت کی اور بہت زیادہ مجھے ووٹ کاسٹ کیا اور مجھے وہاں سے انہوں نے جتبایا ہے لیکن انشاءاللہ میں حلقہ کی عوام سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سیٹ انشاءاللہ میں واپس لے کے روں گا